اسلام علیکم ہم نے پڑھنا ہے آئین چیمبر یا اس کو فری آئین چیمبر کہلیں یا آئین چیمبر کہلیں یہ دوزی میٹری کا پارٹ ہے یا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم دوزی میٹری کرتے ہیں یا مطلب ریڈییشن کی میرمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے آئینیزیشن چیمبر is the most widely used type of دوزی میٹر for precise میرمنٹ میرمنٹ جس ریڈیشن کے ہم نے میرمنٹ کر رہے ہیں اس میں جو جو انسٹرومنٹ ہم use کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ commonly use ہو رہے والا انسٹرومنٹ ہمارے پاس آئین چیمبر ہے اس کو آئینیزیشن چیمبر بھی کہتے ہیں کمرشلی آویلیبل ہے اس لیے آویلیبل ہے اور ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے لیے اس کی ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں اور اگر ہمیں جو گیس ہم اس میں use کر رہے ہیں اس گیس کا وولیوم پتہ ہو ہمیں تو یہ جو چیمبر ہے یہ ڈوزی میٹری کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے آئین کلیکٹنگ گیس کا وولیوم پتہ ہونا مطلب اب جو ہم آئین پر ڈیوس کر رہے ہیں وہ آگے جا کے ہم نے کوئی گیس فل کی ہوگی چیمبر میں جہاں پر جا کے ان آئینز نے رییکٹ کرنا ہے اس گیس میں اس گیس کے ساتھ رییکٹ کرنے سے جو ہمیں ریزلٹس ملیں گے اس سے ہم نے میر کرنا ہے اب ڈریکٹ تو نہیں میر ہوگا کہ ہم کہاں سے آئینز آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اس کا ہم نے انڈریکٹ ریاکشن ہوگا ان کا انٹریکٹ ہوگا اس گیس کے ساتھ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے آئینز مل رہے ہیں ہمیں وہ کتنے مل رہے ہیں وہ ہم نے کمپیر کرنا ہے جو گیس ہم یوز کر رہے ہیں اس کا وولیوم اس لیے افتہ آئین کلیکٹنگ گیس وولیوم اس پرسائسلی نون افتہ آئین چیمبر میں ہوتا کیا کیا ہے اس کے مین پارٹس ہوتے ہیں اس میں لیڈ شیلڈنگ باکس ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ریڈیشن ہے وہ باہر نہ جا سکے ڈائفرام ہوتا ہے پیلل پلیٹس ہوتی ہیں بیم کی اس کو سٹریٹ لائن میں رکھنے کے لیے گارڈنگ الیکٹروڈز ہوتے ہیں جو ایکسٹر آئینز کو کلیکٹ کر لیتے ہیں سیٹ آف وائرز پروائیڈ ہوتی ہیں یونیفارم الیکٹر فیلڈ دینے کے لیے اب یہاں پہ جو آئینزیشن ہم ریڈیشن پڑیوز کریں گے ایکسپوزر کی اس کی میرمنٹ کے لیے وہ ہمارے پاس اس جگہ پر پڑیوز کریں گے وہ جو کلیکٹ ہوگی وہ ہمارے پاس اس جگہ پہ ہوگی جہاں یہاں پر ہم ریڈیشن پڑیوز کریں گے وہ یہاں پر جا کے کلیکٹ ہوگی جس کو میر کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ریڈیشن کتنی پڑیوز ہو رہی ہے فری آئین چیمبر فری آئین چیمبر وہ اس گیس میں مطلب ایکسرے انٹریکشن سے ہمارے پاس جو الیکٹرون پڑیوز ہوئے ہیں وہ ائر میں جب کلیجن انٹریکشن سے جو ریڈیشن پڑیوز ہوگی یا آئینائزیشن پڑیوز ہوگی اس کو میر کرنا ہے ہم نے نون ائر ماس میں جو ائر ہم یوز کر رہے ہیں جو گیس یوز کر رہے ہیں اس کا ماس ہمارے پاس نون ہونا چاہیے جو ریلیٹڈ ہوگا ایکسپوزر کے مطلب جتنی ریڈیشن ملے گی اس کے ریلیٹڈ ہوگا ہمارے پاس جو ائر ماس ہوگا اب یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپس بتائی ہیں کہ جن دو ٹائپس کے جو ہمارے پاس ائر چیمبر ہیں فری ائر چیمبرز سٹینڈرڈائزیشن لیبارٹریز میں یوز ہوتے ہیں نوربل نہیں تو اس میں ایک سیلنڈریکل ہے ایک پلین پیرلل ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پلین پیرلل ٹائپ کو کانسٹنٹ ایکس ری ٹیو پٹینشل کے لیے جو ہمارے پاس ففٹی ٹو تھری ہنڈرڈ گے بھی کی ہے اب یہاں پر فری ائر چیمبر میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جو ہمارے پاس یہاں پر الیکٹرونز پرڈیوس ہوتے ہیں ای ون تو یہ وی میں ہمارے پاس جا کے انہوں نے آئینائزیشن جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ والا جو ایریا ہے اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو ای ون جنریٹ ہو رہے ہیں ان کو اکومڈیٹ کرے اور جا کے وی ڈیش میں آئینائزیشن پرڈیوس کرے تو پچھلے کچھ لیکٹرز میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس یہ ریاکشنز ہو رہے ہیں کوئی فرسٹ ریڈیشن ہوتے ہیں کچھ سیکنڈری آئینز بھی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کولیشن کے ترور ریڈیشن پرڈیوس ہوتی ہے تو وہ پڈیوسٹ ریڈیشن نیکس وہ پڈیوسٹ ریڈیشن نیکس اسی اور کے ساتھ مولیکل کے ساتھ اٹریکٹ کر کے اس کے ساتھ کولیشن کر کے مزید ریڈیشن پڈیوس کرتی ہے جسٹ لائک اچین ریاکشن تو ای ون تو سب سے وہ تھے جو ہم نے یہاں پر ہم نے پڈیوس کی اس کے بعد ای ٹو ہمارے پاس وہ جو آگے ای ون مزید انٹریکشن کر کے پردیوز کریں گے مطلب جو ای ون پردیوز ہو رہے ہیں وہ اس ایریا کے لئے کافی ہیں وہ یہاں پر رہیں گے یہاں پر ریڈیشن پردیوز کریں گے جو کلیکٹر میں کلیکٹ ہو گی ہمیں پتہ چلے گا یہ اس کی کتنی ہمیں ایکسپوزر مل رہا ہے کتنی ریڈیشن کر رہے ہیں the electrons like e2 which originate within v a beam یہاں سے بھی پاس کر رہی ہے تو e2 ہمارے پاس ایریا پیس ہو رہے ہیں may have paths that carry some of their kinetic energy out of v-rash but the remaining ionization they produce جو ای ٹو پڑیوز کر رہے ہیں ریڈیشن ان کی ریج یا پاتھ ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس وی جائے سے بھی باہر چلا جائے اب ان کے بعد ہمارے پاس ای ٹو ریڈیشن پڑیوز ہویا جو ای ٹو مجدد آگیا ریڈیشن کر رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے ہمارے پاس کولیکٹر میں کولیکٹر پلیٹ میں کولیکٹ ہو جو گارڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں گراؤنڈ گارڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں کاؤنٹ نہیں ہوتی اس میں جو ریڈیشن جاتی ہے وہ نیوٹرلائز کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں مطلب وہ اس ریڈیشن کو اب سواب کر لیتے ہیں اس لیے جو ای ٹو الیکٹرونز ریڈیشن پڑیوز کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کی ریڈیشن کولیکٹر میں پلیٹ میں جانے کی بجائے وہ ہمارے پاس یہاں پر شون ہی ہوا یہ گراؤنڈ گارڈ پلیٹ میں چلی جائے گی اتنے ایریا میں کولیکٹر ہے ہمارے پاس وی ایریا میں اور وی ڈیش ایریا میں ہمارے پاس گراؤنڈ گارڈ پلیٹس ہیں تو یہاں پر جو ریڈیشن پڑیوز ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس گارڈ پلیٹس میں جا رہی ہے دہ آئینیزیشن is replaced by other electrons such as E3 that originates in the beam outside of volume B وہ جو ریڈیشن گراؤنڈ گارڈ پلیٹ میں چلے گی ہمارے پاس اب وہ ریپلیس ہو جائے گی نیکسٹ الیکٹرون E3 کے ساتھ جو ہمارے پاس بیم کے آؤٹسائیڈ ایریا میں پڈیوز ہو گی فری آئین چیمبر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے the exposure at the aperture point P determined by the measurement must be collected upward by the air attenuation between P and the midpoint P dash in V V ہے تو پیچھے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ V میں ہمارے پاس ionization ہو رہی ہے اب یہ جہاں سے air جو آپ نے fill کی ہے وہ start ہو رہی ہے اس کا region ہمارے پاس P سے لے کے P dash میں ہے اور attenuation مطلب کہ آپ کی جو air ہے اس کا جو quantity ہے یا اس کی force ہے وہ وقت کسی بھی چیز کے اب air ہو یا کسی بھی چیز کو attenuation ہم اسے وہ کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یا distance cover ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آئے اس کی شدت میں کمی آنا تو جب یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو ہم نے exposure set کرنا ہے aperture point پہ اس کو اس حساب سے set کرنا ہے اپڑ کہ جو air کی جو اس کی volume میں اس کی شدت میں کمی آنی ہے کہ کس جگہ پر زیادہ ionization پڑی ہو سکتے بھی کس جگہ نہیں ہوگی اس حساب سے ہمیں اس exposure کو اس point پہ set کرنا ہے the volume of region v can be replaced by cylindrical volume vc is equal to a not l a not ہمارے پاس aperture of area ہے کہ جہاں پر ہم نے وہ ionization produce ہونی ہے اس area کے اور l is the path length of photon traversing کہ v میں is traversing v مطلب جو photon ہمارے پاس produce ہو رہے ہیں وہ v میں سے جس area میں سے گزر رہے ہیں وہ beam ہمارے پاس جس area میں سے گزر رہی ہے یہاں سے یہ اس کی path length ہے if qc is the charge produced in v dash the exposure at point p is x is equal to q divided by l a not rho volume کے لیے density کے لیے e power mu x dash where x dash is the distance from point p dash to p and mu is the air attenuation coefficient کہ یہ ہم نے بھی اس کو mind میں رکھا ہے کہ ہماری air attenuation کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور جو ہمارے پاس distance ہے p سے لے کے p dash کا جہاں پر ہم نے ionization create کرنی ہے اس کو add کر کے تو ہم نے point p پہ exposure دیکھنا کہ کتنی radiation کا exposure مل رہا ہے جو آگے air میں ionization create کر رہا ہے اب اس پریٹس میں ہم نے یہاں پر ایک ایک equivalent material کی جیسے لیسائٹ ہے اس کو ہم نے start سے لے کے end تک پورے tube میں میں پورے chamber میں ہم نے ایک tube کی form میں اس کو place کیا ہے اس کے اندر سے ہمارے پاس یہاں سے beam گزرے گی یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جو beam directly اس میں سے گزرے بجائے کے ادھر ادھر scatter ہونے کے اور جو tube ہے ہمارے پاس وہ conducting material کی بنی ہے coated ہے جو اس کے potential کو اس کے field distortion کو جو external field distortion ہونی ہے اس سے روکتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس waste ہوتی ہیں ہوتے ہیں charges اس کو روکتی ہے جو ہمارے پاس scattered ہو جاتے ہیں electrons ان سے بچاتی ہے اور ہمیں maximum value دے سکتی ہے the ratio of the ionization measured with and without the tube gives the fraction 0.003 of the chamber is یہ chamber کی measurements دی ہوئی ہیں the total ionization that is contributed by scattered and scattered جو اب یہ difference بتا رہے ہیں کہ اگر tube کے ساتھ اور tube کے بغیر کی جو میئے میٹ میں ہمارے پاس اتنا difference آ جاتا ہے free ion chamber میں in the process of proceeding treatment mu was taken to be the narrow beam attenuation coefficient for the x-rays passing through air یہ وہ جو پیچھے ہم نے symbols use کی ہیں یا constants use کی ہیں میں mu کا یہ ہم نے air attenuation کے لئے use کیا تھا this suppose that suppose that scattered photon do not result in measurable ionization in chamber which is not strictly the case a plastic tube method was developed to experimentally determine the ionization contribution due to scattered and x-rays producing ionization اب پہلے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جو e3 produce ہو رہے تھے ہمارے پاس وہ scattered electrons کی وجہ سے ہمارے پاس produce ہو رہے تھے اور e2 e1 تو وہ electrons تھے جو ہمارے پاس ionization produce کرتے ہیں e2 وہ تھے جو e1 کی وجہ سے ionization produce ہونے کی وجہ سے بن رہے تھے تو وہ ہمارے پاس grounded guard میں collect ہو رہے تھے نہ کہ collector میں اس لئے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ionization میں contribute نہیں کرتے اس کی measurement میں تو اس کو دیکھنے کے لئے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو plastic tube والا method try کیا گیا تھا تاکہ دیکھنے کے لئے وہ جو scattered e بھی ہے ہمارے پاس وہ اس سے ionization generate ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کو measure کریں کہ اس کا کتنا effect پڑ رہا ہے tube method use کرنے سے یہ ہم نے 0.003 ہم نے difference measure کیا کہ جو scattered electrons بھی جا رہے ہیں وہ waste نہیں ہو رہے ان سے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ionization produce ہو رہی ہے